جنگ زدہ یوکرین سے پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے آپریشن تیزی سے جاری ہے پاکستانی سفیر نویل اسرائیل نے کہا ہے کہ صرف چھے سو طلبہ وہاں پھنسے ہیں جن میں سے آج مزید دو سو سے تین سو طلبہ کو پولینڈ پہنچانے کی کوشش کریں گے گزشترات بھی جنگ زدہ علاقے سے ستر سے زائد طلبہ کو نکالا گیا تمام پاکستانی یوکرین میں محفوظ ہیں باحفاظت ان خلا کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں اسلام علیکم تمام پاکستانی یوکرین میں موجود ہیں اس وقت محفوظ ہیں آج ہماری کوشش ہے کہ ہم دو سو سے تین سو کے درمیان سٹوڈنٹس کو اور پاکستانی فیملیز کو باہر پولینڈ کے رستے بچا سکیں اس وقت تقریباً چالیسٹ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کروس کر چکے ہیں ابھی ہم نے پچیس سٹوڈنٹس کو ڈسپیچ کی ہے وہ بھی رستے میں ہیں اور جو ہمارے پاس فیسیلیٹیشن سینٹر کے اندر تقریباً ساٹھ سٹوڈنٹس تھے ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی آج پہنچیں اور پولینڈ کروس کر سکیں خرکیب جو برپ سے مشکل جگہ تھی جہاں پہ ابھی جنگ چل رہی ہے وہاں سے رات کو ہم نے ستر بچے نکال لیے تھے جو ٹرین کے ذریعے آ رہے ہیں آج دوپیر تک وہ بھی ہمارے پاس کے لویب پہنچ جائیں گے اور وہ لویب کے ذریعے ہم ان کو بسز ہم نے رینج کی ہیں آگے تک پہنچا سکیں لیکن رستہ بہت مشکل ہے ان کے لیے بارڈر پوائنٹ ترک پہنچنے کے لیے بھی برحال ہم نے تمام کوششن کے لیے کی ہوئی ہے میں ابھی آپ کے ساتھ یہ اپنے لدیو ریسیشن پوائنٹ کی تصویر بھی شیئر کر لیتا ہوں جو اس وقت بچے ہم نے صبح ریسیب کی ہیں اور ان کو ہم بھیج رہے ہیں